جب بھی بڑے انسانوں کی بات ہوتی ہے تو ہماری نظر ماضی کی طرف جاتی ہے اور ہم ذکر کرنے لگتے ہیں ان لوگوں کا جن سے ہم کبھی ملے نہیں کبھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں بس ان کا تذکرہ سنا ہے جبکہ ہمارے حال میں اگر کوئی بڑا انسان ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو اس سے ہماری زندگی سبر جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ بڑا انسان ہوتا کون ہے بڑا انسان میری نظر میں وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کے جس سے مل کے آپ کو اپنا آپ بڑا دگنے لگے بڑا انسان وہ ہے جو آپ کو اندرونی اور بیرونی ترقی کی راہ پر چلنا سکھائے آپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے اور پھر جب آپ چلنے لگیں تو آپ کو دادو تحسیم یوں دے کہ واہ بھئی بھئی بڑے باصلہ ہی ہے تو آپ آپ نے تو کمال کر دکھایا یعنی وہ آپ کو یہ فیل دے کہ گویا جو ترقی آپ حاصل کر رہے ہیں یہ خود آپ ہی کی شخصیت کا خاصہ ہے اور جتانے کی بجائے وہ آپ کو اور زیادہ موٹیویٹ کرے اور آگے بڑھنے کے لیے اور زیادہ سکلز کی ڈیولپمنٹ میں مدد دے میں اگر اپنی زندگی کی طرف دیکھوں تو میرے حال میں بڑے انسانوں میں سب سے نمائع اور ممتاز نام ڈاکٹر صداقت علی کا ہے میری ان سے دوستی کا آغاز اپریل نائنٹین نائنٹی سیون میں تب ہوا جب ریڈیو کے ذریعے مجھے ان کا تعرف حاصل ہوا اور میں نے انہیں کال کر کے ان کی ان کے طرز کلام پر ان کی بات پر ان کے اظہار خیال کرنے کے انداز کو سراہا اور ان سے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا اور ساتھ ہی میں نے ڈاکٹر صداقت علی صاحب کے سامنے اپنا ایک معاملہ بھی رکھا میرے پاس کچھ پیسے تھے اور میں چاہتا تھا کہ میں کوئی کام شروع کروں تو میں نے ڈاکٹر صداقت علی سے اس بارے میں رہنمائی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے پاس جو پیمنٹ ہے اس کا میں کوئی اچھا استعمال کرنا چاہتا ہوں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو ڈاکٹر صداقت علی صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ ان پیسوں کو کسی کے ساتھ انویسٹ کریں گے تو عام طور پر ایسی انویسمنٹ کا نتیجہ چند ہی مہینوں میں سامنے آ جاتا ہے یعنی وہ پیسے اور بندہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے تو آپ کسی جگہ ڈپوزٹ کروا دیں اور میں ایک پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں ون منٹ مینجر یہ کتابوں کی ایک سیریز تھی جسے ڈاکٹر صداقت علی نے جن کتابوں کا اردو ورجن تیار کیا تھا اور بہتی پرکشش کانٹنٹ کے ساتھ ون منٹ مینجمنٹ کے ان اصولوں کو متعارف کروایا تھا جن کو اپنا کر کسی بھی آرگنائزیشن کو بہترین کامیابی دلائی جا سکتی ہے تو ڈاکٹر صداقت علی نے مجھے اس پروجیکٹ کا حصہ بنایا سو ان سے تعلق کا آغاز ہو گیا اور ون منٹ مینجر کے اس پروجیکٹ نے کچھ ہی عرصے میں بہت پذیرائی پائی اور پاکستان بھر میں اس کی بہت بڑے پیمانے پر گونج پیدا ہوئی ڈاکٹر صداقت علی مجھے گائیڈ کرتے تھے کہ کس طریقے سے اس بارے میں ان کے جو مینجمنٹ کے خیالات ہیں جن کو انہوں نے کلم بند کیا ہے ان کو عملی زندگی میں کیسے کوئی اپنا سکتا ہے جو انہوں نے اپنی ان کتابوں میں درج کیا تھا اس پروجیکٹ میں کامیابی کے بعد انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اداروں میں کام کرنے کے لیے ڈائیبیٹکس انسٹیوٹ پاکستان اور ویلنگ ویز یہ وہ ادارے جو کہ ہسپٹل انڈسٹری میں ٹرنڈ سیٹر تھے صداقت کلینے کی بنیاد تو اس سے پہلے ڈاکٹر صداقت علی 1978 میں رکھ کے پاکستان میں ایڈکشن سائیکیٹری کے پائنئر کی پوزیشن پر تھے ڈاکٹر صداقت علی نے ایڈکشن ٹریٹمنٹس کے فیلڈ کا آغاز کیا اپنے آپ کو مسلسل نئی ریسرچز کے ساتھ ہاماہنگ رکھا سٹڈی کرتے رہے اور پھر اپنے ایکسپیرینس کو اتنا بڑھا لیا کہ آج پاکستان میں ایڈکشن کے ٹریٹمنٹس کا جو میار قائم ہے وہ نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہے بلکہ امریکہ اور یورپ میں میڈل ایس میں سب جبوں پہ اس پروگرام کو بہتی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے بارے میں ویسے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے لیکن ایڈکشن کے ٹریٹمنٹس میں پاکستان دنیا میں انتہائی ممتاز پوزیشن پر ہے بلکہ کئی ایسے فیچرز ہیں اس علاج کے سٹرکچر کے جو پاکستان میں ویلنگ ویز اور صداقت کلیلنگ کے پروگرام کا حصہ ہیں اور ڈاکٹر صداقت علی نے وہ انٹرڈیوز کروائے کہ انہیں انٹرنیشنل پروگرام میں بھی نہ صرف ریکرگنائز کیا گیا بلکہ شامل کیا گیا ڈاکٹر صداقت علی کی شخصیت کے خاص پہلوں کی اگر میں بات کروں میں 26 years سے ان کو بہت قریب سے observe کرنے کی بنا پر یہ بات آپ کو بہت واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انہیں بہت ہمبل پایا میں نے انہیں ہمیشہ اپنے کام کے حوالے سے پڑھتے لکھتے پایا اور ان کے پاس کتابوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ یعنی اگر ڈاکٹر صداقت علی صاحب کو آپ کبھی ملے ہیں یا آپ سے ملاقات ان کی ہوئی ہو تو آپ نے ضرور ان سے کتابوں کا ذکر سنا ہوگا ان کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے پندرہ ہزار سے زیادہ کتابوں پر مشتمل اپنی اس لائبریری کو وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ان کا پڑھنے لکھنے کا زوق شوق ان کے ساتھیوں میں بھی نظر آتا ہے 26 years کے اپنے اس جننی کے دوران میں نے ڈاکٹر صداقت علی کو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے دیکھا بے شمار وہ لوگ تھے جو نشے کی دلدل میں فسے ہوئے تھے نشے کی بیماری سے وہ نکلے اپنے آپ کو صحت مند زندگی پر رواں کیا اور آج وہ معاشرے میں ایک بائزت اور ممتاز پوزیشن پر ہیں اور دوسروں کے لیے رول موڈل ہیں ڈاکٹر صداقت علی کی شخصیت کی خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب دوسروں کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی یا پوزیٹیف چینج لاتے ہیں تو وہ کبھی انہیں جتاتے نہیں ہیں اور ہمیشہ انہیں یہ فیل دیتے ہیں کہ جیسے یہ کام انہوں نے خود ہی کیا ہے ان کو اپنی زندگی میں بے شمار مواقع پر بڑے بڑے اعزازات کا موقع ملا بہت سارے ایسے مواقع تھے جب ان کو کئی عہدوں کی اور کئی اداروں کی چیئرمنشپ کی آفر ہوئی لیکن ڈاکٹر صداقت علی کبھی بھی اپنے آپ کو پرسنل پروجیکشن کے انداز میں پیش نہیں کرتے انہیں ہمیشہ خوشی کی سب سے بڑی فیل تب آتی ہے جب ان کی کسی بات سے ان کی کسی کوشش سے ان کی کاؤنسلنگ ان کے پروگرام سے ان کے سٹرکچر سے کسی کی زندگی بدلتی ہے اور وہ کسی کی زندگی کو بہتر ہوتے دیکھتے ہیں تو انہیں حقیقی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ بہت مشکل ہوتا ہے آؤٹ آف ڈا باکس سوچنا ہم سارے لوگ کسی خاص دائرے کے اندر رہتے ہیں یہ نظریات کے دائرے ہوتے ہیں یہ ہمارے اقائد کے دائرے ہوتے ہیں یہ ہمارے افکار کے اور ہماری ایسی لرننگ کے دائرے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پچھلی نسلوں میں سے نسل در نسل بند کیا ہوتا ہے اور ہم اس سے آؤٹ آف ڈا باکس ہو کر سوچ ہی نہیں پاتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی کی شخصیت میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ آؤٹ آف ڈا باکس تھنکنگ سکھاتے ہیں وہ اس انداز سے سوال پوچھ کر اور اتنے خوبصورت پیرائے میں ان خیالات کو ری ویزٹ کرنے کی ترہیب دیتے ہیں کہ دوسرے کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات ان کے نظریات یا اقائد کے خلاف ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں اس طرف دوسرے کی توجہ مبزول ہوتی ہے وہ ری ویزٹ کرتا ہے اپنے نظریے کو اور پھر اسے اپ ڈیٹ کرنے کی طرف سوچنے لگتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب انسان اپنی زندگی میں اگر کسی ایک بڑے انسان کے ساتھ وابستہ ہوں کسی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہوں ہماری ان سے بات ہوتی ہو تو بڑا فرق پڑتا ہے آپ کی زندگی پر اس کے اثرات بہت ہی غیر معمولی قسم کے ہوتے ہیں میری ان سے جو دوستی ہے تعلق ہے میں اس کی بنا پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں ان کی زندگی یا ان کے کام کے حوالے سے میں جتنی بھی بات کروں شاید میری تسلی نہ ہو کیونکہ میں روزانہ ان سے ان کو جب نئی ریسرچز کو شیئر کرتے سنتا ہوں ہر روز صبح کا آغاز ہمارے ہاں ایک زوم میٹنگ سے ہوتا ہے جس میں تمام ڈیریکٹرز شامل ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صداقت علی جو صبح پانچ بجے اٹھ کر اپنی سٹیڈی کو بڑھاتے ہیں لکھنا اور پڑھنا ان کا روزانہ کا معمول ہے تو اس میں اپنی نئی لرننگ کو وہ اس زوم میٹنگ میں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یوں دن کے آغاز کے بعد ایک بہت خوبصورت تازگی کا احساس ہمیں بھی ایک خوبصورت دن تشکیل دینے میں بہت مددگار ہوتا ہے اپنے جذبے کو کیسے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کیا جائے جذبے کا استعمال کس جگہ کتنے پرسنٹ کرنا ہے بعض اوقات ہم اپنے جذبے کا استعمال کسی جگہ سو فیصد کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ اسی فیصد اور کسی جگہ ہم جذبے کا اظہار کری نہیں رہے ہوتے تو اس بات کو جاننے اور سمجھنے میں بھی ڈاکٹر صداقت علی بہت اچھی مدد دیتے نظر آتے ہیں وہ اپنے سٹیک ہولڈر سیشن جو کہ گروپ وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں ویلنگ ویس پاکستان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ویلنگ ویس کے فیس بک پیج پر ان کے جو کلپس آتے ہیں جن کی تعداد ان کی ویڈیوز کی کوئی سات ہزار سے زیادہ کی تعداد میں ایسی ویڈیوز پبلشت ہیں تو اگر آپ ان کو کبھی موقع ملے اور روزانہ آپ اپنے فرصت کے لمحوں میں تھوڑا تھوڑا دیکھنا شروع کریں تو آپ کو میری ان سب باتوں کی تصدیق ہوتی محسوس ہوگی دیکھئے ویسے بھی تو ہم سب لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اگر ہم اسے یوزفل بنا لیں ہم اپنی لرننگ کے لیے ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں ایسے لوگوں کی باتیں سننا شروع کریں تو اس سے ہمارے اندر شعوری ارتقاء بھی پیدا ہوتا ہے سیکھنے کا زوق شوق بڑھتا ہے اور پھر سیکھتے سیکھتے ہم اپنے اردگرد اپنی سراؤنڈنگز میں جہاں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں وہاں ہماری باتوں سے ایک روشنی سی پھیلنے لگتی ہے ڈاکٹر صداقت علی چار اگست کو دنیا میں تشریف لائے ان کی سالگیرہ بھی ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت کے ساتھ اور ہر حوالے سے خیر و برکت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے پاکستان کو ہمارے اس معاشرے کو ان کی بڑی ضرورت ہے ان جیسی شخصیات کی بڑی ضرورت ہے تو اگر ہم ایسی کسی شخصیت سے سیکھنے کے اپنے عمل کو بڑھائیں تو یقینی طور پہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی اور ہماری معاشرتی زندگی میں بھی ایک معاشرے کے طور پہ بھی ہم اپنے معاشرے کو اپنے پاکستان کو ایک خوبصورت اور خوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں تو آج میں نے آپ سے شیئر کیا کہ بڑے انسان کو کسی بڑے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ہماری زندگی پر بہت گہر اثر ہوتا ہے اللہ آپ سب کا حامیہ ناصر ہو